ماباپ جب دنیا سے چلے جاتے ہیں بیٹا بھول جاتا ہے قسم خدا کی جو ماباپ دنیا سے چلے جاتے ہیں ان کا بیٹا جب قبر پر جا کر دعا مانگتا ہے بھلے چاہے سو سال کا کیوں نہ ہو ماباپ کے آگے تو وہ بیٹا ہے ماباپ کے آگے تو وہ بیٹا ہے ارے بیٹا جب ماباپ کی دعا مقفرت کی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے فرشتوں سے دیکھ اس بندے نے اس کی ماں کی مقفرت کی دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا ہے اے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ میں نے اس کے ماباپ کی مقفرت پرما دی میں نے اس کے ماباپ کی مقفرت پرما دی لیکن ہمارے پاس تائم نہیں ہے ہم قبرستان سے نکلتے ہیں تو ابھی سلام کرنے کا بھی تائم نہیں ہوتا موبائل پر بات کرنے کا تو تائم ہوتا ہے قبرستان سے نکلتے ہیں ہم سلام نہیں کرتے ارے ہمیں سوچنا چاہیے وہ بندہ کیسا ہوگا اس کے گھر کے آگے سے نکلے اور گھر بھول جائے وہ بندہ کیسا ہوگا جو گھر کے آگے سے نکلے اور خود کا گھر بھول جائے وہ بندہ بندہ نہیں کہلاتا مطلب گفلت کے اندر زندگی کو بشر کرتا ہے ارے وہ بندہ کیسا ہوگا جس نے نو مہینے پیٹ میں رکھا وہ ماں قبرستان میں سوئی ہوئی ہے بیٹے کو سلام تک کا یاد نہیں آتا بیٹا جو ہے اپنے بچوں کو بیشتا ہے ارے بچوں کو بیشنے سے پہلے تو خود جاتو تیرے بچے تیرے پیچھے پیچھے آئیں گے تیرے بچے جو ہے تیرے پیچھے پیچھے آئیں گے ارے ہمارے ماں باپ جب دنیا سے چلے جائے ان کو اسحالے سواب کرو ان کو سواب پہچاؤ ان کی مقفرت کی دعا کرو ارے جب ان کی مقفرت کی دعا کرتے ہیں ان کی مقفرت کی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف پرما دیتا ہے وہ تو نیک عمل کر سکتے نہیں وہ نیک عمل کر سکتے نہیں تو ہم کو کیا ملے گا ہم کو کیا ملے گا جب کسی کو فائدہ پہنچتا ہے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں کہتے ہیں اے میرے رب جس نے مجھے فائدہ پہنچایا ہے اس کو تُو فائدہ پہنچانا جس نے مجھے فائدہ پہنچایا ہے اس کو تُو فائدہ پہنچانا ارے تمہیں کیا معلوم امتِ مصطفیٰ کیا چیز ہے ارے امتِ مصطفیٰ جو ہے قبر میں سوئے گی تو بنے گار ہوگی قیامت کے دن قبر سے اٹھے گی تو گناہوں سے پاک اور ساپ ہو کر کے اٹھے گی گناہوں سے پاک اور ساپ ہو کر کے اٹھے گی اب آپ کہیں گے مرنے کے بعد کوئی عمل تو کر سکتا نہیں نیک عمل تو کر سکتا نہیں ایسے کون سے عمل کی وجہ سے گناہوں سے پاک اور ساپ ہو کر کے اٹھے گی تو میں آپ کو بتاؤ جتنے بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پرمایا میری امت جو ہے قبر میں سوئے گی گناہوں سے لطفت تو ہوگی لیکن قیامت کے دن اٹھے گی تو گناہوں سے پاک اور ساپ ہو کر کے اٹھے گی صحبہ اکرام نے فرمایا یا رسول اللہ مرنے کے بعد تو کوئی عمل نہیں کر سکتا پھر کہاں سے گناہوں سے پاک اور ساپ ہو کر کے اٹھے گی میرے آقا نے فرمایا میری امت کے اندر ایسے بھی مومن بندے ہیں جو روزانہ میری امت کو یاد کریں گے روزانہ میری امت کی مغفرت کے دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ان کی دعاوں کی وجہ سے آج ہمارے پیر و مرشد رحمت اللہ علی دعا مانگتے تھے یا اللہ جو ہو گزرے جو ہونے والے ہیں ان کی مغفرت فرما دے اللہ تعالیٰ دعا سن لیتا ہے وہ ہمارے پیر و مرشد رحمت اللہ علی دعا مانگتے تھے ان سے پوچھا آپ نے یہ دعا کو کہاں سے سکھا تو وہ بتاتے ہیں ہمارے پیر و مرشد مانگتے تھے ہمارے پیر و مرشد مانگتے تھے یوں کرتے کرتے پتا چلا کہ یہ دعا کون مانگتا تھا کہتے سیدنا عبدالقادر جھلانی مانگتے تھے کرتے کرتے پتا چلا کہ یہ دعا کون مانگتا تھا مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مانگتے تھے مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ یہ دعا کو آپ نے کہاں سے سکھا وہ فرماتے ہیں میرے آقا دعا مانگتے تھے تو آپ اندازہ لگائیے جتنے بھی اللہ کے ولی ہیں جب تک کہ نبی کی امت کو یاد نہیں کرتے وہاں تک سوتے نہیں ہیں وہاں تک سوتے نہیں ہیں امت مصطفیٰ کو یاد کرتے ہیں ہمارا فرض بنتا ہے خود کے لئے دعا مت مانگو نبی کی امت کے لئے دعا مانگو اگر نبی کی امت کے لئے دعا مانگو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں محروم نہیں رکھے گا اور ہاں میں آپ کو ایک بات بتاؤ جب بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے دیکھو اللہ تعالیٰ بندے سے کتنی محبت کرتا ہے جب بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے ہمارے پاس دو فرشتے ہوتے ہیں ہوتے ہیں بھائی کیا کہتے ہیں کرامن کاتبیل دو فرشتے ہوتے ہیں کہاں تک رہتے ہیں معلوم ہے انسان کا انتقال ہو جاتا ہے وہ پاس میں کھڑے ہوتے ہیں وہ پاس میں کھڑے ہوتے ہیں اس کی میت کو کسل دیتے ہیں فرشتے پاس میں کھڑے ہوتے ہیں جنازہ لے کر کے جاتے ہیں تو بھی پرشتے ساتھ ہوتے ہیں وہاں تک کہ اس کو دپن کرو دپن کرنے کے بعد فاتحہ پڑو وہاں تک پرشتے حاضر رہتے ہیں اور اس کے بعد رب کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور رب سے کہتے ہیں میرے رب ہماری ڈیوٹی ختم ہو گئی جس مقصد کے لئے تو نے ہمیں بنایا تھا ہماری ڈیوٹی ختم ہو گئی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہاری ڈیوٹی ختم نہیں ہوئی تمہاری ڈیوٹی ختم نہیں ہوئی بولے کیا کرے بولے جس کے پاس تم رہتے تھے آج وہی آدمی دنیا سے چلا گیا جاؤ اس کی قبر پر کھڑے ہو جاؤ قیامت تک اس کی مقفرت کی دعا کرتے رہو قیامت تک اس کی مقفرت کی دعا کرتے رہو تو ہمارے لئے تو فائدہ ہی فائدہ ہے ہمارے لئے فائدہ ہی فائدہ ہے بس اسی فائدے کے اندر ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرنا چاہئے اللہ کے نبی پر درود و سلام پڑنا چاہئے قرآن کھانی کرنا چاہئے امت کے جتنے بھی لوگ دنیا سے چلے گئے ان کے لئے دعا کرنا چاہئے زندگیร gårدیا چاہئے سلام پڑنا چاہئے سلام پڑنا چاہئے سلام پڑنا چاہئے یوگنگ ن seek سلام پڑنا چاہئے